مہمد عبدالباسط ملک کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ہے آئیے پہلے جانتے ہیں آرٹیکل 370 آخر ہے کیا اور کیوں یہ کشمیریوں کے لیے بہت ضروری تھا اس کی بہت لمبی تاریخ ہے لیکن میں آپ کو مختصر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا آرٹیکل 370 میں کشمیریوں کو حق تھا کہ وہ کشمیر میں آزادی سے اپنی زندگی جی سکتے تھے اپنی شریعت پر چل سکتے تھے اور میجورٹی آف مسلم ہونے کی وجہ سے ایک اچھی زندگی جی رہے تھے حالانکہ کشمیر میں ظلم نئی بات نہیں ہے ہمیشہ سے ہی کشمیریوں پر ظلم ہوتا آ رہا ہے کبھی انڈیا پاکستان کی لڑائی میں تو کبھی وہاں کی ایک تنظیم حریت سے جو کہ ایک ایسی تنظیم ہے جو کشمیریوں کو آزادی کے خواب دکھا کر ان کے بچوں کو پتھر اور بندوق اٹھانا سکھا دیا آرٹیکل 370 میں کشمیریوں کو یہ خوخ تھے کہ وہ اپنا ریاستی جھنڈا پھیرا سکتے تھے ان کا اپنا اسٹیٹ اندھم تھا انڈیا کے دوسرے خانون ان پر لاغو نہیں ہوتے تھے آرٹیکل 370 کا اور ایک حصہ آرٹیکل 35A ہے جس میں ہندوستانی عوام کشمیر میں نہ تو زمین خرید سکتی ہے اور نہ ہی گورنمنٹ جاب وہاں کر سکتی ہے اور نہ ہی اسکولرشپ لے سکتی ہے نہ سرکاری نوکری وہاں کر سکتی ہے سوائے کشمیریوں کے اور ہندوستانی حکومت کو صرف تین چیزوں کا حق تھا پہلا ایکسٹرنل افیرز دوسرا ڈیفینس اور تیسرا کمیونکیشن اس کے علاوہ بھارتی حکومت وہاں کے خانون میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی تھی گورنمنٹ نے یہ کہہ کر یہ خانون ہٹایا کہ اب کشمیر بھی ایک ہندوستانی ریاست بنے گی جس سے دگر ہندوستانی لوگ وہاں آ جا سکیں گے اور خرید و فروخت بھی کر سکیں گے اور لوگوں کو نوکرییاں دی جائیں گی اور کمپنیز وہاں آئیں گی اور انویسٹمنٹ کریں گی جس سے ڈیولپمنٹ ہوگا بس حکومت کی یہی بات سن کر کئی ہندوستانی اس کا جشن منا رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کے خلاف بھی ہیں آرٹیکل تری سیونٹی کے ہٹنے سے جمہو اور کشمیر دو حصوں میں بڑھ گیا ایک طرف جمہو اور کشمیر اور ایک طرف لداخ اب جمہو اور کشمیر میں الگ یونین ٹیریٹری ہوگی یعنی وہاں کے ایک الگ ویدھان سبا ہوگی اور لداخ میں ایک الگ ویدھان سبا ہوگی آرٹیکل تری سیونٹی کو اس وقت بنایا گیا جب راجہ ہری سنگھ نے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ مسئلے کو دیکھ کر الگ ریاست کا درجہ دیا جو جواہر لال نہرو اور شیخ عبداللہ کی کاویشوں کے بعد انکلیمنٹ میں لائے گیا لیکن تب سے ہی بی جے بی کے لوگ اس کے خلاف تھے اب جب وہ اختیدار میں ہیں تو اس کو بینا کسی ڈیبیٹ اور آپسی رضا مندی کے ہٹا دیا گیا جب یہ فیصلہ لیا گیا نہ ہی کسی کشمیری سے پوچھا گیا اور نہ ہی کشمیری حکومت سے مشاورت کی گئی اور نہ ہی کسی سے ڈیبیٹ کی گئی بس اسے ہٹا دیا گیا اچانک سے چار اگسٹ کی رات کو سیکیوریٹی بڑھا دی گئی اور لوگوں نے جب پوچھا تو لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کیا گیا کہ کوئی حملہ ہونے کا اندیشہ ہے جب کشمیری رات کو سو گئے اور صبح وہ کرفیو میں اڑ گئے اور اس طرح کشمیر میں دفاع 144 لاغو کر دیا گیا ان کو کچھ خبر تک نہیں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہوا ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے بھی رابطے میں نہیں کیونکہ تمام ٹیلی گام سرویسز ٹی وی چینل سرویسز موبائل انٹرنیٹ اور لائن لینڈ سرویسز سب کچھ بند کر دیا گیا ہے حکومت نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ امریکہ کے اعتماد کے بعد ہی یہ خدم اٹھا رہا ہے جبکہ یونائٹڈ نیشن نے ٹویٹ کر بتایا کہ امریکہ کو کچھ اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا یہ ایک ظالمانہ فیصلہ ہوا ہے آپ ہی اندازہ لگائیں کہ کشمیری سٹوڈنٹ جو پڑھائی کے سلسلے میں انڈیا اور دنیا کے دیگر حصوں میں گئے ہوئے ہیں ایسے میں وہ اپنے گھر والوں سے بلکل منخطہ ہیں اور ان کو فیز بھرنا ہو یا کوئی ضرورت ہو پیسوں کی ضرورت ہو تو وہ کیسے ان سے رابطہ کریں اس کے علاوہ کئی لوگ علاج کے سلسلے میں بھی باہر ہوں گے اور وہ اپنے رشتہ داروں سے رابطہ بھی نہیں کر سکتے خیر خیریت بھی نہیں پوچھ سکتے تو ایسے حالات میں کشمیریوں پر کیا بیٹھ رہی ہوگی کشمیر میں اگر مسلمان آبادی کی بات کریں تو 68.3 فیصد آبادی ہے جبکہ ہندووں کی 28.4 فیصد آبادی ہے اور جبکہ دیگر منورٹیز ہیں لیکن اب آرٹیکل 370 کے ہٹنے سے کشمیر میں میجورٹی آف مسلم ہونے کے باوجود اب وہ منورٹیز میں شمار ہوں گے جو منورٹیز ہیں وہ انڈیا گورنمنٹ کے انڈر ریزرویشن اور دگر خانونی مفاد اٹھا سکیں گے اور کشمیری مسلمان کو بیک ورڈ میں شمار کیا جائے گا اور وہاں کا کلچر ختم ہو جائے گا جو کہ ایک سخافتی کلچر تھا اب اور وہاں بھی سیکلورزم کے نام پر لوگ لبرل ہوں گے جو کہ مسلمانوں کے لئے ایک بہت ہی افسوس کی بات ہوگی موجودہ حالات میں وہاں پر پانچ لاکھ فوجیوں کو تینات کیا گیا ہے یہ دنیا کا سب سے زیادہ ملٹرائزڈ ایریا بن چکا ہے ماضی میں اگر کشمیر مظالم کی بات کریں تو آفیشل اسیمبلی ریپورٹ کے مطابق تین ہزار چار سو لوگ گمشدہ ہیں سینٹالیس ہزار لوگ مارے گئے جس میں سات ہزار پولیس پرسنلز شامل ہیں جولائی دوہزار سولہ تا فیبروری دوہزار انیس میں جب انڈین ائر فورس نے پیلٹ گنز استعمال کیے تو اٹھارہ لوگ مارے گئے ایک سو انچالیس لوگ اندھے ہوئے اور دوہزار نو سو بیالیس لوگ زخمی ہوئے اور ان حملوں کی وجہ سے ایک ہزار چار سو انسٹھ لوگوں کو آنکھ میں چوٹ آئی ابھی بھی وہاں دفاع ایک سو چونوالیس لاغو ہے جس کی وجہ سے عام زندگی مفلوج ہو گئی ہے چار سو پولیٹیشن اور سو نوجوانوں کو گرفتار کر کے رکھا گیا ہے پچھلے ستر سال میں یہ پہلی دفعہ اتنا بڑا عوام کے ساتھ دھوکہ اور ایک ظالمانہ اخدام اٹھایا گیا ہے بی جے پی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ کشمیری عوام کے لئے خدم اٹھائی ہے جو کہ خود کشمیریوں کو نہیں پتا اور بی جے پی حکومت جو فائدے بتا رہی ہے وہ یہ ہیں کہ کشمیر میں لوگ جا کر انویسٹمنٹ کر سکیں گے اور زمین خرید سکیں گے جس سے وہاں انڈسٹریز میں گروت ہوگا اور جس سے زمین کی خیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا ایڈیوکیشن بڑھے گا اور سرکاری نوکریاں کھلے گی جس سے لوگ ٹیررزم سے دور رہیں گے آر ٹی ای رائٹ ٹو ایڈیوکیشن اور آر ٹی آئی رائٹ ٹو انفارمیشن کا بھی لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے ایسے میں یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا آر ٹی آئی اب خود خطرے میں ہے کیونکہ موجودہ گورنمنٹ نے آر ٹی آئی افسران کو ہی اپوائنٹ نہیں کیا آر ٹی آئی جو ملک کے دیگر حصوں میں صحیح سے نہیں چل رہا وہاں کیسے اتنا جلدی چلے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا اب بات کرتے ہیں یہ فیصلہ ظالمانہ کیوں اور کیسے فیصلے سے پہلے وہاں کہ پولیٹیشن عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کو نظر بند کر دیا گیا دوبارہ الیکشن نہیں کروایا گیا لوگوں کو گمراہ رکھا گیا کوئی ڈیبیٹ نہیں کیا گیا اور نہ ہی کوئی ڈسکشن کیا گیا آپ ہی اندازہ کریں وہاں کے لوگ اس سے راضی ہیں یا نہیں ایسے میں کیا یہ فیصلہ زیادہ دن تک ٹک سکے گا سب سے تاجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ بس موخی کی تعلاش میں تھے کہ وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ چلا سکے کیونکہ آرٹیکل میں ایک خامی تھی جس کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ یہ کہ آرٹیکل میں یہ بات درج ہے کہ پریسیڈنٹ اور کانسٹیٹوینسی کی رضا سے اس آرٹیکل کو ہٹایا جا سکتا ہے تو لہٰذا اب وہاں الیکشن ہونے والے تھے پریزنٹ میں کوئی بھی اسیمبلی موجود نہیں تھی اور نہ ہی کوئی گورنمنٹ موجود تھی اسی لیے رات و رات پریسیڈنٹ کے ہاتھوں پریسیڈنٹ آرڈر لگا کر وہاں کے پولیٹیشن کو نظر بند کیا گیا اور چھپکے سے اچانک پارلیمنٹ میں بل لائے بھی گیا اور پاس بھی کیا گیا اور یہ فیصلہ عید کے سامنے لیے جانے سے وہاں کے لوگوں کو اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کرفیو میں عید کیسے بنائیں گے شہر کے باہر جو لوگ ہیں وہ کیسے شہر میں آئیں گے اور عید کے موقع پر اپنے رشتہ داروں سے کیسے ملاخت کریں گے اللہ کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی مدد کریں آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ زلجہ کے اس مبارک مہینے میں اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے دعا کریں اپنی خصوصی دعاوں میں ان کو یاد رکھیں اللہ کشمیر کو امن و آمان کا گہوارہ بنائیں آمین تو دوستوں یہ تھی کشمیر کے موجودہ حالات پر ویڈیو پتہ نہیں یوٹیوب اسے ریلیس کرے گا یا اس کے بعد ڈیلیڈ بھی کر دے گا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملوں گا آپ کو پھر ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی